ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تسلیم رضا ویلوگ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے چھوڑا سا وینی ویلوگ او سوری منی ویلوگ لے کر آئی ہوں اور کچھ ایسا ہے لائف میں آج کل چلی نیرا کہ میں بلوگنگ کروں کیونکہ آج کل تو میرا آفیس ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے اور آفیس جب سٹارٹ ہوتا ہے ہم لوگ کا کام تو ماشاء اللہ بہت زیادہ تف ہے تو جب ہم لوگ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر مجھے کچھ نظر نہیں آتا سوائے کام کے کیونکہ اتنا کام ہم لوگ کا تف ہوتا ہے اور باقی پھر بلوگنگ وغیرہ تو سب میں بھول جاتی ہوں تو آج صدرہ شاپنگ کرنے آئی تھی تو وہ مجھے لے کر آئی تھی تو میں نے کہا چلو تم شاپنگ کر رہی ہو اور میں بلوگنگ کر لیتی ہوں تھوڑی بہت تو صدرہ کو کچھ چیزیں وغیرہ لے رہی تھی کیونکہ وہ لاہور جا دیئے اپنے گھر والوں کے لیے تو وہ کچھ چیزیں وغیرہ لے رہی تھی خیر اس کی بہن رہتی ہے وہاں تو اپنی بہن اور ان کے بچوں وغیرہ کے لیے کچھ شاپنگ وغیرہ کر رہی تھی اور ساتھ میں میں نے بھی ایک چھوٹ ایسا بیئر لیا تھا اپنے بینگ میں لگانے کے لیے آجا کالج لائف میں تو میں مطلب بہت سارے یہ کیچین وغیرہ لے تھی مجھے بہت زیادہ پسند تھے پھر ایک دفعہ ایسا ہوا میں بس میں بیٹھی تھی کالج جا رہی تھی تو میرے جو کیچین ہیں وہ سارے میرے بس میں گر گئے تھے پھر مجھے اتنا دکھ ہوا اتنا دکھ ہوا پھر مجھے ایک مہینے بعد وہی بس میں لٹکے ہوئے نظر آئے میرے کیچین میں نے اس سے اتنا مطلب کہ کنونس کیا کہ یہ میرا ہے مجھے واپس کر دو لیکن نہیں بابا اس کا دل تو لگتا ہے اس کی چینز میں آ گیا تھا تو اس نے واپس مجھے ریٹن نہیں کیا خیر کیا کر سکتے لیکن اس کے بعد نہ پھر میرا نہ بالکل میرا جو دل ہے وہ خراب ہو گیا تھا تو میں نے یہ کیچین وغیرہ لینا چھوڑ دیا تھا اور یہاں صدرہ سوٹس وغیرہ پسند کر رہی ہے صدرہ کو خیر وارٹر پمپے کوئی سوٹس وغیرہ پسند نہیں آئے ویسے بھی وارٹر پمپے کپڑوں کی ورائیٹی اتنی اچھی نہیں ہے ہیدری یا پھر مل یہاں مہاں تو اچھے کپڑے مل جاتے ہیں لیکن وارٹر پمپ میں تو مجھے تو بلکل نہیں پسند وارٹر پمپ کی یہ کپڑوں کی ورائیٹی مجھے بلکل نہیں پسند نا باقی اب میرا کام سٹارٹ ہو جائے گا اور ہمارا کام اتنا ٹف ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو پھر تو بلوگنگ وغیرہ میں نہیں کر سکوں گی کیونکہ کام اتنا ٹف ہوتا ہے ہمارا خیر اس کے بعد ہم لوگ کچھ کھانے پینے آگئے تھے اور یہاں صدرہ لے رہی تھی مطلب پکچر وغیرہ لے رہی تھی حلیم وغیرہ کی تو حلیم بیچاری کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی تو صدرہ نے کہا یار اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ وغیرہ کرو تاکہ میں پکچر وغیرہ کھیچوں تو اس کی پکچر اچھی آئے حلیم کی تو میں بس مسالہ ڈال دی تھی اوپر سے نا اور باقی آج کا دن تو آج بہت زیادہ گرمی تھی کل بھی بہت زیادہ گرمی تھی کل میں گئی تھی آفس اور تو بس تخوار اتنی کوئی گرمی ہو رہی تھی پھر آکے میں تو ایسا سوئی ایسا سوئی پھر میں شام میں اٹھی کیونکہ اگر ایک گھنٹے کے لیے بھی گرمی میں باہر نکل جاؤنا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں کون سی ایسی محینت کی ہے کہ آ کر تو بس میں تو لمہ لیٹ ہو جاتی ہوں میں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتی یہاں ہماری حلیم ڈیکوریٹ ہو گئی تھی اور میں ویڈیو وغیرہ میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرو مجھے گول کپے بہت زیادہ پسند ہے دلیم مجھے بلکل نہیں پسند ہے میں نہیں کھاتی دلیم مجھے بلکل پسند نہیں ہے تو دلیم حلیم تو آپ کو پتہ ہے اللہ کا نام ہے تو حلیم نہیں کہنا چاہیے دلیم کہنا چاہیے تو اس لئے میں دلیم کہہ رہی ہوں ورنہ کچھ لوگ کومنٹس میں بولیں گے اوہ بھائی یہ دلیم نہیں ہوتی ہے یہ حلیم ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے حلیم نہیں کہنا چاہیے دلیم کہنا چاہیے اور یہ جو آپ کو خانسی کی آواز آ رہی ہے یہ میری بیٹے کو بہت زیادہ خانسی ہو رہی ہے آجا پھر اس کے بعد ہم بچوں کو لے کر آگئے تھے یہاں پر جھولے وغیرہ جہاں ہوتے ہیں پلے ایڈیا بنایا ہے انہوں نے شاپ پہ اور یہاں کافی اچھے بچوں کے جھولے وغیرہ لگے ہوئے اور فروا اور آسم کو تو بہت زیادہ پسند ہے یہاں پر آنا اور فروا کی بھی طبعہ خراب ہے آسم کی بھی طبعہ خراب ہے تو پلیز آپ لوگ دعا کرئے گا کہ میرے بچے صحیح ہو جائیں آج کل آپ کو بتا ہے وائرس چلاوا ہے کراچی میں پاکستان میں کراچی پاکستان میں تو چھوڑے انڈیا میں بھی وائرس چلاوا ہے کیونکہ میں نے اپنی کزن کو کال کی تھی تو ان کی جو بیوی ہیں ان کو بھی بہت زیادہ خاصی ہو رہی تھی تو بس اللہ سب کو شفا دے اور سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے بس میری تو یہی دعا ہے اور یہی چھوٹا سا ویلوگ تھا اللہ حافظ